خان صاحب کے اتحادی خان صاحب کے اپنے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تھوڑے بہت اختلاف ہوتے ہیں اور وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ دوہزار اٹھائیس تک بھی ہم ہی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا یہ جہانگیر ترین صاحب کی بین بھی ہیں تو لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین وہ عمران حن سے نراز ہے عمران حن سے الگ ہو چکی ہے ہمارا پاکستان پیارا پاکستان سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے نیا پاکستان آج سلام علیکم سینیٹر سیمیززی میرے ساتھ بجود ہے ان سے بات کرتے ہیں طریقے عدم اعتماد جو پیش کی گئی ہے اس حوالے سے یہ کیا گیتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام کیا کہتے ہیں جو طریقے عدم اعتماد پیش کی گئی ہے ہان سب کی حکومت کو گرانے کی تیاری ہیں آپ کیوں کہنا چاہیے ہیں میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ جی سب لوگ دیکھتے رہ جائیں گے اور وہ اپنا سا مون دبا کے چلے جائیں گے تو یہ کہیں بھی نہیں پہنچے گی چاہے جو مردی کر لیں ان کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ بہت لوگ ہیں آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے ان کے کتنے توڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ جہانگیر ترین صاحب کی بہن بھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کتنے توڑے ہوئے ہیں جہانگیر ترین صاحب پہلے بھی اس چیز میں ماسٹر مائنڈ ہے تو لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین وہ عمران حن سے نراز ہے عمران حن سے الگ ہو چکے یہ کس نے کہا ہے کہ الگ ہوئے ہیں آپ نے کبھی انہوں نے کہا ہے تو پھر آپ پوزیشن یہ دعویہ آپ پوزیشن تو بہت دعویہ کرتی ہے جو ان کے دعویہ غلط ہوتے ہیں تو جو انہوں نے طریقے عدمیت مات جمع کرائی ہے وہ یہ دعویہ کرتے ہیں ان کے پاس 172 ووٹ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے تو بھی آپ کو بتایا ہے نا کہ وہ ان کی غلط فہمی ہے اور جب اگر 172 نکل گئے تو آپ سے چٹ لگاتی ہوں میں 172 نکل گئے تو پھر کیا ہوگا سمیرہ ہمیں کھانا کھلائی گی سمیرہ ہمیں کھانا کھلائی گی سمیرہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے کبھی بھی وہ 172 نہیں لے سکتے جی سامنے کم مہم سمیرہ رضا میرے ساتھ مجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جو تحریکی عدمی اعتماد جمع کرائی گئی ہے آپ پوزیشن یہ دعویہ کرتی ہے ان کے پاس اکثریت ہے میں ہم کیا کہنا چاہیں گے آپ پوزیشن دعویہ کر رہے ہیں ان کے پاس اکثریت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیرہ رضا پی ٹی آئی وومن ونگ آپ پوزیشن کے تو یہ اچھت کنڈے ہیں آپ پوزیشن کو جب کوئی اکٹیوٹی کرنے کو نہیں نہ ملتی تو سو کے جاگتے ہیں اور رکھتے ہیں عدمی اعتماد جمع کروا دیں اس دفعہ بھی انہوں نے ایسا کیا ہے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے چھ مارچ کو جب انہوں نے عدمی اعتماد پیش کی تو خان صاحب نے 172 ووٹس لیے انشاءاللہ اس دفعہ بھی اس سے زیادہ ووٹ خان صاحب لیں گے اور یہ عدمی اعتماد کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی یہ ان کا خواب خیال ہے اور خواب و خیال ہی رہے گا اچھا یہ بتائیں پاکستان پیپل پلٹی ڈی جوک پہ بیٹھ گئی ہے لیکن وہ بڑے اتمنان کے ساتھ بڑے مطمئن ہوگی دعویہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اکثریت آ چکی ہے اور وہ تب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے جب وزیراعظم صاحب اتر جائیں گے آپ کیا سمجھیں دیکھیں جی ان کی اکثریت کی بات تو میں نے کل خود دیکھی کہ گیارہ بسے کھڑی تھی اور وہاں بھی موجود کسی سے میں نے پوچھا میریٹ کے پاس میں نے کہا یہ پیپلز پارٹی کی گیارہ بسے کھڑی ہیں اس میں کتنے لوگ آئے ہیں انہوں نے کہا صرف بسے ہی آئے ہیں لوگ نہیں آئے یہاں سے اندازہ لگایا لے ان کے دھرنے اور ادم اعتماد کا آپ کیا سمجھ رہی ہیں ہان صاحب کی تیاری فل تیاری کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تیاری تو وہ کرتا ہے جسے کوئی خوف ہوتا ہے خان صاحب کو کوئی خوف نہیں ہے اور خان صاحب صرف پاکستان کی لیڈر نہیں ہے پاکستانی عوام کی لیڈر نہیں ہے وہ پوری دنیا اور پورے عالم اسلام کی لیڈر ہے اور انشاءاللہ تعالی دو ہزار اٹھائیس تک بھی ہم ہی ہوں گے آج ان کی حوشی کے لیے یہ عمران حان کے لاف بول رہے ہیں کیا کہیں خسیانی بلی کھمبا نوچے میں نے آپ کو کہا جب انہیں کوئی ایکٹیوٹی کرنے کو نہیں ملتی تو کہیں چلو چلو جا کے ادم اعتماد کر دیں یا خان صاحب کے بارے میں کوئی بات کر دیں خان صاحب کی فورن پولیسیز کو پوری دنیا میں سرہا جا رہا ہے خان صاحب وہ ایک دبنگ اور ایک نڈر اور ایک سٹرونگ لیڈر ہے جس نے پوری دنیا کو بتا دیا absolutely not آپوزیشن کے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے طریقے ادم اعتماد جمع کر دیا ان کے پاس گنتی پوری اسفلی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب طریقے ادم اعتماد میں وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے لیکن خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی پوری گنتی ہے کیا ہونے جا رہے ہیں دیکھیں جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ پانچ سال بھی خان صاحب پورے کریں گے اور آنے والے پانچ سال بھی وہ خان صاحب کے ہی ہیں اس لیے کہ خان صاحب ایک سچے اور کھرے لیڈر ہیں اور ان کی جتنی پولیسیز ان تین ساڑھے تین سال پر ہم نے دیکھی ہے وہ عوام دوست پولیسیز ہیں چاہے وہ احساس پروگرام ہو چاہے وہ ہیلت قومی صحت کارڈ ہو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے عام عوام کو فائدہ پہنچائے اور اب ہیلتھ کارڈ کے سمراد جو ہیں وہ عوام کو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں اور اس سے بہت وہ غریب لوگ وہ ریڈی بان وہ مزدور پیشہ لوگ جو کہ بڑے بڑے آپریشنز دل کی امراض کی علاج نہیں کرا سکتے تھے وہ اب اس ہیلتھ کارڈ کے ذریعے مستفید ہو رہے ہیں اور یہ ساری لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پہلی دفعہ کوئی ایسا حکمران آیا ہے جس کی پولیسیز جو ہیں وہ غریب دوست پولیسیز ہیں تو اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کے اتحادی خان صاحب کے اپنے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تھوڑے بہت اختلاف ہوتے ہیں اور وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے ہمارے پارٹی وہ پارٹی ہے جس کے اندر خان صاحب اجازت دیتے ہیں کہ اگر کسی میمبر کو یا کسی پارٹی کے ورکر کو اگر کوئی اختلاف ہے یا وہ اپنی رائے دینا چاہے تو وہ میٹنگز میں کھڑے ہو کے خان صاحب کو بالکل اپنے تحفظات سے آگاہ کرتے ہیں اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اور کسی پارٹی کا لیڈر اپنے میمبر کو یا اپنے ورکرز کو اتنا ٹائم دیتا ہے میڈم یہ بتائیں پاکستان پیپل پارٹی یہاں ڈی چوک میں آکے بیٹھ گئی ہے طریقے عدم اعتماد بھی پیش کرتی ہے کیا سمجھتی ہیں انہوں کا تو اٹھنے کا تب براد ہے جب طریقے عدم اعتماد میں ووٹنگ ہوگی آپ کی کتنی تیاری جی ہماری الحمدللہ ہمیں تیاری کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کیونکہ ہمارے جو ووٹ ہیں وہ پورے ہیں اور میں نہیں سمجھتی کہ 172 ووٹ جو ہیں وہ اپوزیشن اکھٹے کر پائے گی اگر ان کے اپنے ہی دس لوگ ان کے ٹیلی فون نہیں اٹھا رہے تو وہ مزید دس ووٹ کہاں سے لیں گے تو بالکل وہ ایک ان کا مفروضہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو توڑ لیں گے مگر میں سمجھتی ہوں کہ ابھی لوگوں کے ضمیر زندہ ہیں اور وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل کھڑے نہیں ہوں گے جنہوں نے گزشتہ چالیس پچاس سال میں ملک کو بری طرح سے لوٹا ہے جن کی جائداتیں باہر ہیں جن کے بچے باہر ہیں جن کے گھر بار جن کے کاروبار باہر ہیں ایسے لوگوں کو عوام جو ہے وہ اب دوبارہ کوئی موقع دینے کو تیار نہیں ہے سباہ شریف صاحب نے ایک سیٹمنٹ دی ہے کہ انہوں نے تحریکی اعتماد اس لئے جمع کروائی ہے کہ امران حان نے یورپی یونین کو نراز کیا ان کے اس بیان کے بارے میں کیا کہنا چاہے نہیں جی میں سمجھتی ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے خان صاحب کی جتنی پولیسیز ہیں وہ انٹرنیشنلی ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کیے جس سے وہ دنیا کی کسی بھی ملک کو نراز کریں بڑی بیلنسٹ فورن پولیسی ہے ہماری اور جس کو لے کے وہ آگے چل رہے ہیں اور آج انٹرنیشنل ورلڈ میں چاہے وہ یورپین یونین ہو چاہے وہ یو ایس او یوکے ہو جو پاکستان کا ایمیج خان صاحب لے کر گئے ہیں باہر اور جتنی عزت اور پذیرائی پاکستان کو خان صاحب کی وجہ سے ملی ہے میں سمجھتی ہوں آج تک کوئی لیڈر جو ہے وہ پاکستان کا ایمیج دنیا میں نہیں بناسر موسیقی موسیقی